یہاں آپ کو بتائیں وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں کہ لاؤس انڈ ڈیمیج فنڈ موسمیاتی علصاف کی طرف پہلا قدم ہے وزیر آزم نے اپنے ٹوئیٹ میں شہری رحمان اور ان کی ٹیم کی بھی تعریف کی ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے سینئر انکر پرسن شوکت پراچہ نے شوکت آپ جانتے ہیں جب سے ملک میں سلاب آیا تو پاکستان نے تواتر کے ساتھ عالمی برادری پر یہ زور دیا تھا کہ محولیاتی تبدیلی سے جو نقصان ہوا ہے اس میں پاکستان کا حصہ برائے نام ہے اس موقف کو جو پذیرائی ملی ہے اس میں حکومتی کردار کے بارے میں کیا کہیں گے یقینا پاکستان کے موقف کو بڑی پذیرائی ملی ہے کیونکہ پاکستان تو ایک پرسنٹ سے بھی کم ایمیشن چھوڑتا ہے یعنی کارمن ڈائی ایک سائیڈ گیسے چھوڑنے یا محولیاتی تغیرات میں پاکستان کی کنٹریبیشن تو ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے لیکن جس طرح آپ نے دیکھا اس مونسون میں پاکستان میں یہ تباہی ہوئی سہلاب کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے تو اس کے بعد پاکستان مسلسل یہ کہتا رہا اور بڑی کامیابی ملی ہے کہ اب لاس انڈ ڈیمیج فنڈ جو ہے اس کے قیام کا فیصلہ کیا گیا اور یہی بات جب اکمام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گترس یہاں آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان سیکس نیڈ جسٹس تو پاکستان تو انصاف چاہتا رہا ہے اور ہماری حکومت مسلسل اس سلسلے میں دنیا بھر پر زور دیتی رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کو انصاف فرام کی جائے اور یقیناً آج اس فنڈ کے قیام کا اعلان پاکستان کی حکومت پاکستان کی پاکستان کے اداروں کی ایک بڑی کامیابی ہے اچھا شوکت صاحب وزیر خارجہ بلاول گھٹو اور وفاقی وزیر شہریر احمان نے بھی اس معاملے میں بڑی کوششی کی ہیں تو ان کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ ایک تو حکومت پاکستان کا موقف تھا بھرپور طریقے سے اور اسی موقف کو وزیر خارجہ بلاول گھٹو ذرداری بھرپور طریقے سے آگے لے گئے مثلاً اقوام متحدہ میں جی سیونٹی سیونٹ کا جب گھدرہ خارجہ کا اجلاس ہوا سپٹیمبر میں یو این جنرل اسیمبلی کے اجلاس کی سائی لائن پر تو بلاول گھٹو ذرداری نے جی سیونٹی سیونٹی سیونٹ اجلاس کی صدارت کی پھر یا وہ فرن مستد کا وہاں پر اجلاس تھا تو بلاول گھٹو ذرداری صاحب نے وہاں اس اجلاس کی بھی صدارت کی اور چونکہ آگست میں یہ سارا جولائی آگست میں سیلاد کی تباہ کاری تھی سب کچھ فریش تھا تو فوکس جو تھا وزیر خارجہ بلاول گھٹو ذرداری کا اور کلائمیٹ منسٹر شہرین ایمان صاحبہ کا وہ فوکس نیچرلی فلڈ کی تباہ کاریوں اور جو یہاں انسانی صورتحال پیدا ہوئی تھی اسی پر تھا کوپ ایڈی سیونٹ کے اجلاس کے حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے شوکت پر آجا بہت شکریہ